یہ حکمت اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے دل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی وَلَهُ مَوَادُ مِنَ الْحِكْمَةِ حکمت کے لئے دل ہے وَأَزْدَادٌ مِنْ خِلَافِهَا اور حکمت کے مخالف صفات حکمت کے اپوزٹ صفات بھی دل میں ہیں دل دونوں کی جگہ ہے حکمت کی بھی اور حکمت کی زد کی بھی جگہ ہے انٹی حکمت کی بھی جگہ دل ہی ہے اب ظاہر ہے کہ دلوں میں دونوں چیزیں جب آ سکتی ہیں حکمت بھی اور حکمت کی زد بھی خوب زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اس کا یہ تو اگر پابندی ہوتی کہ صرف حکمت آ سکتی ہے حکمت کی زد نہیں آ سکتی حکمت کی زد ہے ہماکت حکمت کے الٹ یعنی دو ٹوک جو چیز واضح کر دی جائے وہ حکمت ہے اور ہمک ہماکت جس میں کوئی چیز واضح نہ ہو سمجھی نہ آئے علیف اور بے میں فرق نہ پتا چلے یہ ہماکت ہے اور یہ بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے ہماکت جس میں انسان کی بصیرت اور سوج بوج ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْسَنَحَلَّهُ الرَّجَا عَدَلَّهُ الرَّجَا یہاں ایک بہت خوبصورت باب اس حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام نے کھولا ہے اور وہ ہے ایک تلازم تعلق ان صفات کا آپس میں کہ اگر انسان کے اندر ایک صفت آئی تو پھر لائن لگ جائے گی آگے یہ ایک صفت اکیلی نہیں آئے گی اس کا پورا خاندان ہے اس کی اولاد ہے آل ہے اس کی وہ آل ساری وجود کے اندر آ جائے گی جس طرح بیماریوں میں ہے جراسی میں اگر ایک جرسومہ اندر آ گیا تو یہ اکیلہ نہیں آئے گا اپنی آل بھی ساتھ لے کر آپ کے وجود میں آئے گا اور نکلے گا نہیں تباہ کر کے جائے گا اسی طرح انسان کے دل میں داخل ہونے والی کیفیات حالات اور صفات ان کے خاندان ہیں جس طرح امام سادق علیہ السلام نے وہ معروف حدیث حدیث جنود عقل و جہل میں بیان کیا ہے کہ دو خاندان ہیں بڑے ایک عقل کا اور ایک جہل کا اور پھر امام علیہ السلام نے پچپن اس کے خاندان کے اہم ترین مسادق عقل کے بیان کیے اور جواباً پچپن صفات جہل کے لیے بیان کی ہیں وہی مطلب امیر المومنین علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں امام سادق علیہ السلام نے فقط شمار کیے ہیں یہ جنود امیر المومنین ان کا اپس میں تعلق اور رشتہ داری بیان کر رہے ہیں کہ کس کا کس سے کیا رشتہ ہے کون سی صفت کس کی نانی ہے کس کی ماں ہے کس کی دادی ہے کس کی بیٹی ہے یہ صفات ساری امیر المومنین خوبصورت رشتے صفات کے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہے ہیں جب یہ رشتے سمجھ میں آئیں گے پھر انسان بہت محتاط ہو جاتا ہے کہ اس خاندان کا کوئی ایک فرد بھی میرے دل میں آیا تو باقی کا راستہ نہیں روک سکتے ہم باقی خود ہی جڑے ہوئے اس کے ساتھ آ جائیں گے اس کے پیٹ میں باقی اولاد اس کی موجود ہوتی ہے جو انسان کے دل میں آکے جنم لے لیتی ہے لہذا فرماتے ہیں کہ جو ہی امید آتی ہے فوراں تمہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ داستان آخر تک جاری ہے اسے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دین اطا فرمائے قرآن و عطرت کی تعلیم کے مطابق خدا ون تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ